کرکٹر کے سکیچ بنانے والے یہ ہیں ہیدر جو انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے سکیچ بناتے ہیں انعام کیا ملتا ہے اور کون سے کھلاڑی دل آزاری کر جاتے ہیں جانئے اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فیضان ہیدر میرے ساتھ موجود ہیں ہیدر جو سکیچ آرٹیسٹ ہیں کرکٹر کے سکیچ بناتے ہیں کذافی سٹیڈیو میں موجود ہیں کیونکہ پی ایسل سٹارٹ ہونے والا ہے اور کھلاڑیوں کو یہ سکیچ بنا کر گفٹ کرتے ہیں کب سے یہ بنا رہے ہیں اور کن کن کھلاڑیوں کے سکیچ یہ بنا چکے ہیں جانتے ہیں انہی کی زبانی تقریباً اٹھارہ سال ہو گیا مجھے سکیچ بناتے ہوئے تو ابھی میں دو سکیچ بنا کے لے کے آیا تھا ایک شان مسود کا بنا کے لے کے آیا تھا پی ایسل کے حوالے سے ایک ہیدر علی کا بنا کے لے کے آیا تھا سکیچ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو اور کتنے لوگوں کے کرکٹرز کے سکیچ بنا چکے ہیں ابھی تک میں سکیچ بنانے میں تو خیر اس کے جو رائٹ سی ہلکی سی ڈرائنگ ہوتی ہے نا وہ نکالتے نکالتے کافی تقریباً بناتے بناتے کچھ ساڑھے تین گھنٹے لگ جاتے ایک پروپر ہم سکیچ اچھے طریقے سے جب جس کو فینش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی پاکستان کے کرکٹر ہیں جیسے ریزوان ہو گیا بابر آزم ہو گیا حسن علی ہو گیا اور شہنشاف ریدی ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے مجودہ کافی پلیئرز ابھی جو کھیر ہیں ان کے تقریباً سب کی ہی میں تقریباً سکیچ لائیو بھی بنا چکا ہوں اور کافی ابھی میں بنا بھی رہا ہوں اور بھی ہیدر بھائی بتائیے گا کہ اس کیچ بنانے کے بعد کوئی انام میں کیا ملتا ہے آپ کو انام میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں ابھی دیکھیں ہمارا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے جو ہم بنانے کے بعد ان کے آگے سامنے شومنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ان کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس پر کتنا کریڈیٹ دے دے آگے ان کی خوشی ہے اگر وہ فرس ٹیم جو گفٹ دیا جاتا ہے اس پر تو کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے وہ اگر دے دے تب بھی ٹھیک ہے نہ بھی دے تو ہم نے کبھی مائنڈ نہیں کیا کتنا کچھ چارجز لیتے ہیں آپ اور کون سے کرکٹرز نے اس طرح کی پورٹریٹ آپ سے بنوائے ہیں ہمارے ساتھ بہت ایسے پلیئرز ہیں جیسے جنہوں نے ہمیں عرصے بنوائے جیسے رزوان ہو گیا کامرا نکمل ہو گیا اس کے علاوہ بابر آزم ہو گیا ان کے فیملیز ان کے بھائی ہیں لازم ان کے بھی پورٹریٹ بنائے ہیں ہمارے اوڈینس کو دکھائیں کہ ابھی کون سے دو کرکٹرز کی آپ سکیچ بنا کے لائے ہیں میں اس کا بنا کے لے کے آئے ہوں شان مسعود کا تھا اور سیکنڈ جو لاسٹ ہیدر علی کا تھا ابھی جو میں بنا کے لے کے آئے ہوں جو میں لائیو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں کیا بات ہے جی بہترین یہ دیکھیں یہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے بلکل بلکل یہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور یہ کیس پہ جو کلر جوز ہوئے ہیں وہ کراؤن کے کلر جوز ہوئے ہیں اچھا اور دوسرا سکیچ کون تھا دوسرا سکیچ جو ہیدر علی کا ہے جو ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں تو ان کا یہ پیسل کے حوالے سے میں نے بھی بنایا وہ بھی دکھائیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہیدر علی کا سکیچ ہے شان شرما کا میں نے بنایا تھا تو وہ آئی پی آل کے سنسلے میں کھیلنے کے لیے دوائی آئیرے کے لیے کھیلنے کے لیے تو وہاں پہ میں پھر لے کے گیا تھا تو کچھ ایسے انٹرنیشنل ایکٹر سے انہوں نے ان کو سکیچ دیکھا تھا لیکن کوئی انہوں نے انٹرنیشن نہیں لی کہ کتنی مہنے سے کام کیا ہے ان کو جب پتا چلا کہ یہ پاکستان سے یہ لڑکا ہے انہوں نے بالکل بھی کوئی اپنا رویہ اور انہوں نے بڑا بیڈ فیکٹ اپنا رویہ دیا جس کی وجہ سے بڑا دلوزل ہوا تھا اچھا مجھے بتائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کی کرکٹرز کی آپس میں جنگ بھی بڑی جاری رہتی ہے کس افغانستان کی کرکٹر کا سکیچ بنایا اور ان کے رویہ کیسے ہوتے ہیں افغانستان کے میں نے دو کے تین ایسے پلیئر سے جیسے مہمان ابھی تھا بڑا اچھا پلیئر سا اچھا کھیل ہے اس کا میں نے بنایا تھا بڑا اچھا پلیئر دیکھتے ہیں پلیئر کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں بڑا اچھا پلیئر لیکن وہاں پہ ان کا جو اٹیچوڈ اور رویہ دیکھا تھا جس کی وجہ سے مجھے بڑا افسوس ہوا تھا رویہ ایسے کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو ایک ٹیریریسٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں ان کو پتہ نہیں یہ کتنے کوئی بڑے خوفیاں ہیں ٹیریریسٹ کی صورت میں آ رہے ہیں کام میں اپنا ٹیلنٹ لے آپ کے سامنے جا رہے ہیں کوئی بھی فنکار کو کوئی بھی چیز بنا کے خوشی سے لے کے جائے بجائے آپ اس کو اس کے اوصلہ بزاری کرنے کی بجائے آپ اس کو آپ کیسے اوٹھے سیدھے آپ کیسے اس کی چیزوں کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں یا آپ اس کی لینا نہیں ریسیو کر رہے ہیں یا آپ اوپر سے ایک بیڈ ورڈز آپ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے شرم کرنے چاہیے ان کو مستقبل میں کن کرکٹرز کے سکیچ بنائیں گے اور اس کے علاوہ کرکٹرز کے علاوہ بھی سکیچ وغیرہ بناتے ہیں آپ جے جے بلکل میں ان سے علاوہ ہڑکے بہت ایسے بناتا ہوں جو بہت ایسے لوگ جو جیسے آپ ہیں میڈیا سے ریلیمنٹ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں کوئی فیبلی پورٹرز وہ دے ریتے ہیں برث ڈے کے لیے وہ دے ریتے ہیں تو وہ میں بناتا ہوں جاننے والے ہو زیادہ تو ان سے ہمیں پتہ ہوتا کہ ان کو میں جانتا ہوں نے میں نے دیکھا ہوا دیکھا ہوا ہے اچھا مجھے بتائیں جب اینام وغیرہ ملتا ہے کرکٹرز کی جانب سے کیا وہ نکت ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں دیتے ہیں نہیں نہیں ان کے علاوہ بھی چیزیں دیتے ہیں وہ کوئی میچ کھیل کے آتا ہے جیسے محمد آمیر تھے وہ کرکٹر کا لاس میچ کھیل آتا تو انہوں نے مجھے اپنی شرڈ گفٹ کر دی پھر کبھی کوئی کیپ گفٹ کر دیتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے جہاں پہ بھی آپ اس طرح کا ٹیلنٹ دیکھیں ان کو اپریشیٹ کریں چاہے سٹار ہے چاہے کرکٹر ہے یہ لوگ پاکستان کا آساسہ ہیں انہوں نے آپ سے لینا تو کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کے ٹیلنٹ کی قدر کرنے سے یہ آپ ان کے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور یہ پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کر سکتے ہیں مجھے دے اجازت اپنا رکھے خیال اللہ نگے بان بھر میں گفت کریں